اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جندان مبارک بھی شہید ہوئے ہیں جیسا کہ جنگ اعوذ کی تفسیرات میں آپ حضرات سنا کرتے ہیں کہ اعوذ ایک پہاڑ کا مقام ہے جب لوگ انشاءاللہ اجازت کرنا جاتے ہیں مدینہ تو مقام اعوذ بھی جاتے ہیں وجاہ کے وہاں کے اوپر جناب حمزہ کی قبر کی اجازت کرتے ہیں اور مقام دیکھتے ہیں کہتے ہیں اس جنگ میں رسول اللہ نے کچھ لوگوں کو ایک دردے پر مقرر کر دیا تھا کہ دیکھو تم یہاں سے ہٹنا نہیں کچھ بھی ہو جائے اور جنگ ہوئی کفار بھاگے اور مسلمان جنگ جید گئے جب مسلمانوں نے جنگ جید لیا اور مال غنیوت لوگ لوٹنے لگے تو جو لوگ دردے پر کھڑے تھے رسول اللہ کی بات کو بھلا دیا اور وہ لوگ اپنا مقام چھوڑ کے چلے آئے وہ جگہ خالی پا کر کفاروں نے پھر اسی مقام سے پرٹ کے حملہ کیا اور جب حملہ کیا تو مسلمانوں میں ایک افراد تفری مچ گئی جب افراد تفری مچی تو اسی ہنگامے میں شیطان نے چیخ کے کہا کہ محمد مازاللہ قتل کر دیے گئے جب پیغمبر اسلام کے قتل کی آواز لوگ کاروں میں پہنچی تو لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا اور پیغمبر اسلام کو لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا رسول اللہ بلا رہے تھے میں یہاں زندہ ہوں موجود ہوں لیکن کوئی آنے کو تیار نہیں تھا لیکن اس ہنگام میں مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام نے جنہوں نے آپ کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا سپر رہے ڈٹے رہے اور آپ کی حفاظت کرتے رہے جس لئے میں آپ کو ستر زخم لگے اور بعض زخم تو بہت زیادہ کاری تھے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو لوگ سب سوڑ کے بھاگے جا رہے تھے لیکن کچھ لوگ تھے جو رسول اللہ کا دفاع کر رہے تھے ان میں مولا کائنات حضرت علیہ السلام ابو دیانہ جو رسول اللہ کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے اور ایک خاتون جس کا نام نصیبہ تھا نصیبہ رسول اللہ کا دفاع کرتی رہی اور انہیس ابن نگل رسول کے دفاع میں رہے نصیبہ جنگ احد کی وہ خاتون ہے جو اپنے دو بیٹوں اپنے شہر کے ساتھ جنگ احد میں شریک ہوئی تھی اور مش میں پانی بھر کے لشکر اسلام کو پانی پیلاتی تھی جب لشکر اسلام کی یہ قیفیت دیکھی کہ لوگ بھاگے جا رہے ہیں تو نصیبہ نے مش پھینکی اور آکے رسول اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور سپر بن گئی ربائیتوں میں ہے کیسے چلے میں اس کو بہت سے زخم لگا اور بعض زخم اتنے کاری تھی کہ یہ ایک سال تک ان کا علاج چلا اس نے اتبار اٹھا لیا اور جس نے رسول اللہ کے پر حملہ کیا اس نے دفاع کیا پیغمی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج نصیبہ کا مقام ان لوگوں سے بہت برند ہے جو اس جنگ کو چھوڑ کے بھاگے جا رہے ہیں نصیبہ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بھاگنا چاہتا ہے اس نے اپنے بیٹے کو روکا اور جنگ کے لئے اس کو تشویق کی تو اس طرح نصیبہ ہے نئے کہ خود رسول اللہ کا دفاع کیا اپنے شہر اپنے بیٹوں کو بھی اس جنگ میں حاضر رکھا اسی جنگ میں جناب حمزہ علیہ السلام شہید ہوئے ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے اپنے غلام وحشی کو جناب حمزہ کے قتل کے پر بھارا اور وحشی نے جناب حمزہ کو اس جنگ میں شہید کیا اور اسی جنگ میں ہندہ نے جناب حمزہ کا حسینہ چاک کر کے آپ کا کلیجہ نکالا اور اپنے داتوں سے چبایا یہی وہ جنگ ہے جس میں جناب حمزہ شہید ہوئے پر حمزہ السلام کے چچا تھے آپ کے غم میں آپ کی اشاہدت پر بہت مغموم ہوئے اور آپ نے حکم دیا کہ حمزہ میرے چچا کیاں کوئی رونے والا نہیں جاؤں گا جا کے حضاداری کرو اور معتم کرو آپ کا لقب پیغمب اسلام نے سید و شہدہ رکھا آج بھی مقام احد پر شہدہ احد کے ساتھ جناب حمزہ کی قبر وہاں موجود ہے اگرچہ آل سعود نے نشانات مرادہ نے کوہش کی ہے لیکن آپ کی قبر ابھی بھی وہاں کے اوپر لوگوں کے لئے زیارت کا مقام ہے خدا دعا پالنے والے ہم سب کو دین ایمان کو محفوظ فرماؤں اور پیغمب اسلام کی عمر اور آپ کی رہنمائی پر چلنے کی توفیق عطا فرماؤں خدا دعا پالنے والے ہماری توفیقات میں دعا فرماؤں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیولیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ